آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت حاضرہ پر تفسروں تجزیوں قبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن مرتا سیفیق ساتھ ملک میں اس وقت جو سیاسی ادم استقام ہے وہ ہمارے سامنے ہیں حکومت ملک کے بہتر مستقبل کے حوالے سے کوشش تو کر رہی ہے لیکن جو عوام پر مہنگائی بم ہے وہ مسلسل برس رہا ہے آج حالات یہ ہیں کہ پاکستان کے عوام سوال کر رہے ہیں بائیس کروڑ کے کیوں نہیں اب تک موجودہ صورتحال میں چیزیں اس طرح سے بہتر ہو پا رہی ہیں جیسے کہ وعدے اور دعوے کیے گئے تھے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے مشکلات ہیں اور ان تمام تر چیزوں نے عوام کو گھروں سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا ہے خان صاحب جب حکومت میں تھے تو لوگ اس اُبھرتی ہوئی تحریک کے قیادت کے لیے جو خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون کے ساتھ ساتھ بعض مذہبی جماعتوں کی طرف بھی دیکھ رہے تھے اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پی ڈی ایم جو کہ مہنگائی مقام مارچ نکال رہی ہے تو کبھی عوامی مارچ نکال رہی ہے وہ اس لئے نکال رہی ہے شاید کہ عمران خان کی حکومت کی خراب کردگی سے لوگ کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ ان کی طرف دیکھ بھی رہے تھے لیکن اب جب یہ جب سے مہنگائی کا طوفان بے قابو ہو گیا ہے عشرہ ضروریات کی قیمتوں میں بے ہنگم و بے مہا اضافہ ہو گیا ہے لوگ چیخ اٹھے ہیں لوگوں کی بس ہو گئی ہے لوگوں کے قابو میں نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پنرہ بیس ہزار میں کون اپنا گھر کا بجٹ بنا سکتا ہے پچیس ہزار میں کون اپنا گھر کا بجٹ بنا سکتا ہے حکومت تو ریلیف دینے کی بات کرتی تھی لیکن ریلیف دینے کے بجائے تکلیف میں ہے اس وقت عوام اور عوام کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی ہے معاشر کے انتہائی پسمندہ طبقات کے گھروں کے بھی جو ہیں وہ چولے ٹھنڈے ہو گئے ہیں اور پھر وزیراعظم کا بیانیاں کے کرزوں کے بوش تلے دبے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا یہ بہت تشویشناک بیان ہے کیا کہنا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا آئیے پہلے وہ آپ کو سنوا دیتے ہیں اب وزیراعظم سے بڑا مودبانہ سوال یہ ہے کہ ملک کو کرزوں کے دلدل میں کس نے گھسیٹا ہے پھر ملک پر پچھلے چار دہائیوں سے حکمران کون ہے عوام یہ پوچھ رہے ہیں دوسری جانے بمران خان ان کی جباد ان کے اتحاطی اپنے کارکنان میں اپنا حکومت مخالف بیانیاں زندہ رکھنے کے لیے مزید سخت لہجر اختیار کرتے جا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سخت بیانیاں کا سلسلہ مزید کتنا تلخ ہوتا ہے اور اس سے اداروں کے حوالے سے بھی جو بات ہو رہی ہے کیا اس کو بھی نقصان پہنچے گا اور آج شیخ رشید صاحب نے حکومت کے بارے میں بھی کچھ انکشافات کیا ایک مطلب پھر وہ بھی سنوا دیتے ہیں آپ کو کب تک الیکشن ہو رہے ہیں حکومت کب تک جا رہی ہے مفتا نے دوبارہ ایک خوشخبرش رہی ہے پٹرول کی گرینڈ اتحاط بنائے تیرہ تو پہلے ہی ہیں اور کتنے گرینڈ اتحاط بنانے ہیں اور جو آپ گیس بجلی چینی اور جو آپ پٹرول پہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ وہ ہونا ہے کہ آپ یاد رکھیں گے اسی سب پہ بات کریں گے جی سب سے پہلے ہم آئے ساتھ موجود ہیں سینیٹر آصف کرمانی صاحب سینئر رہنوما ہے مسلم لیگ نون کے اور ظاہر سی بات ہے یہ جو سارا اسک کیاوس بناوا ہے اس کے اوپر بڑی زبردست نظر بھی رکھے ہوئے ہیں خود بھی عوام کا تکلیف اور دکھ سمجھتے ہیں میں ان کے ٹویٹس بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں حکومت میں ہونے کے باوجود جو چپتے ہوئے معاملات اس کے اوپر بڑے کھل کے بات کرتے ہیں ان کو سب سے پہلے خوش آمدیت کہوں گی باشرکریا سینیٹر آصف کرمانی صاحب سب سے پہلے جاننا چاہیں گے اس وقت موجودہ صورتحال میں جو مہنگائی کا معاملہ ہے جو اس وقت سیاسی ادم استحکام ہے اس ساری صورتحال کے اندر وزیراعظم صاحب کا بیانیاں جو کہ بھی ہم نے سنوایا وہ بڑا چپتا وہا بیانیاں لوگوں کو اگین لگ رہا ہے آپ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی حکومت کی ان پالیسیز کے اوپر بات کر رہے ہیں حالکہ حالات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ بات کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہے حکومت میں جو بیٹھے ہوئے اس وقت ہیں اس سیچویشن کی اس تکلیف کے اوپر جو مرہم ہے وہ کون رکھے گا ان زخموں پر عوام کے کیونکہ عوام آپ کی طرف دیکھتی تھی پی ڈی ایم کی طرف دیکھتی تھی اور آپ کی جماعت وہ جماعت ہے جو کہ پرانی سیاست کرتی آئی ہے اس ملک کے اندر تو لوگوں کو بڑی ایکسپیکٹیشنز تھی آپ کے ساتھ اب کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ مجھے ذرا تھوڑا پھر وقت دیجئے گا چونکہ یہ آپ نے سیاسی اور معاشری جو چیزیں ہیں اس پر ذرا تھوڑا سا کھم جانے میں مجھے ارز کرنا اگر میں چوہتر سالوں کی بات نہ بھی کروں بنیادی طور پر قائد عظم نے یہ ملک غریب اور میڈل کلاس کے لیے بنایا تھا لیکن بدقسمتی سے قائد عظم کی رہلت کے بعد یہ ملک آہستہ 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 اشرافیہ نے اس کو ٹیک آور کر لیا ہائی جیک کر لیا اور پھر سیاست جو خدمت ہوتی تھی اس کو کمرشلائز کر دیا گیا یعنی جس کے پاس دولت ہے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے یہ بہت مہنگا پروسس بنا دیا گیا مثال ہے میں ایک میڈل کلاس کا فرد ہوں آج میں دیکھتا ہوں کہ میڈل کلاس کے لوگوں کی پارلیمنٹ میں کتنی نمائندگی ہے جو دو سے تین فیصد اشرافیہ ہے اس ملک کی ان کی مجورٹی ہے اور جو چھانوے، اس تانوے، اٹھانوے فیصد لوگ ہیں جن کے لیے یہ ملک بنا تھا وہ آج بھی پچھلے چہتر سالوں سے وہ لائنوں میں لگے دھکے کھا رہے ہیں نمبر ایک تو یہ مسئلہ ہوا کہ وہ جو قائدی آزم کا ویجن تھا اس کو ہم نے فالو نہیں کیا دیکھئے سیاسی استحقام ہوگا تو معاشی استحقام آتا ہے جب پچھلی حکومت میں لیڈر آف دیو اپوزیشن تیشباز شریف صاحب موجودہ وزیراعظم ہیں جو انہوں نے اپنی پہلی سپیچ میں عمران خان کو آفر کیا کہ آئیں سارے اختلافات سیاست ایک طرف رکھ کر ایک میسا کے معیشت کر لیتے ہیں تاکہ اس ملک کی معیشت سٹرونگ ہو چونکہ یہ معیشتوں کا دور ہے اب یہ یہ نہیں کہ جس کے پر اسلہ زیادہ ہوگا وہ طاقتور ہوگا جس کی اکانومی مضبوط ہوگی وہ ملک مضبوط ہوگا اور ترقی کرے گا لیکن عمران خان صاحب نے انتہائی حکارت سے شباز شریف صاحب کا وہ جو تعاون کا ہاتھ تھا اس کو ٹھکرا دیا پھر مجھے یہ بتائیے آج میں کہتا ہوں مہنگائی ہے اور جان لیوہ مہنگائی ہے میں بھی سفر کر رہا ہوں سب قوم سفر کر رہی ہے لیکن کیا پچھلے ساڑھے تین پونے چار سال میں پیٹرول عمران خان صاحب فری دے رہے تھے کیا سوئی گیس فری مل رہی تھی کیا آٹا دال چینی گھی اور تمام چیزیں کیا وہ فری مل رہی تھی ایکچولی دیکھیں جو کومن مین ہے جو عام آدمی ہے وہ یہ اداد و شمار کے گورک دھندے کو نہیں سمجھتا وہ انڈ یوزر ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ کل گھیت دیڑ سو روپے تھا آج دائی سو ہو گیا ہے تین سو ہو گیا ہے یہ کیوں ہوا ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس نہج تک ہم کیوں پہنچے کہ ساڑھے تین پونے چار سال جن لوگوں نے اس حکومت کی ہے ان کا تو کوئی حساب کر نہیں رہا اور جو ابھی مشکل سے دو مینے ہوئے ہیں جن کو ایک ایسی گاڑی ملی ہے جو اینٹوں پر کھڑی ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو فورن چلاؤ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو معاہدے ہوتے ہیں جب آپ انٹرنیشنل ایجنسیز یا ڈونرز کے ساتھ کرتے ہیں یہ افراد کے درمیان معاہدے نہیں ہوتے یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان صاحب نے معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تھا وہاں یہ مان کر آئے کہ جناب ہم کیا اس کو کہتے ہیں سبسیڈی یکمشت واپس لیں گے نمبر ایک اور اس سے پہلے انہوں نے یہ ظلم کیا ان کی نلائکی اور نہلی تھی کہ یہ کہتے تھے ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے پہلے انہوں نے اپنے چھ مہینے ضائع کر دیئے پانچ وزیر خزانت نلائک قسم کے تبدیل کیے پکڑ کے اور جو معاہدہ کی آئی ایم ایف سے وہ معاہدے کی انہوں نے پھر واپس آ کر پاسداری نہیں کی جب ان کو نظر آ گیا کہ میری حکومت اب ایک آئینی طریقے سے رخصت ہو رہی ہے تو انہوں نے آنے والی حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کے لیے جو معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی کی تو یہ ساری صورتحال ہے آج اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ وہ پالیسیاں ہیں جو پچھلے چار پونے چار سال میں عمران خان کے حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے کی خلاف ورزیاں کی اس کی وجہ ہے اب ناو کمیں گے اب حل کیا اس کا اصل چیز ہے حل دیکھئے اس وقت معاشرے میں سیاسی استحقام نہیں ہے اور معاشی استحقام اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک سیاسی استحقام نہیں ہوگا اور سیاسی استحقام کے لیے وزیراعظم صاحب نے ایک بہت بڑی پھر آفر کی ہے انہوں نے کہا کہ آؤ بیٹھو گرینڈ ڈائلوگ کرو لیکن اس کی بھی ان کی پارٹی کے ایک نمائیہ لیڈر ہیں شاہ محمود صاحب انہوں نے کہا جی ہم کوئی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں یہ مسلط شدہ ہیں حالانکہ اسی اسی اسیمبلی جس سے عمران خان صاحب کو مسلط کیا گیا تھا اس اسیمبلی کے ذریعے اسی اسیمبلی نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اپنا لیڈر آف ڈی ہوسٹی کیا ہے اب صورت یہ ہے میں کہتا ہوں کہ اس وقت سیاست کو بھول جائیں سیاست کو بھی بھول جائیں آپ ہمارا حکومت کا اپوزیشن کا نمبر ون ایجنڈا اول اور آخری ایجنڈا ہونا چاہیے پاکستان کی محیشت غریب عوام کی زندگیوں میں بہتریاں لانا اور اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں جس میں گممنٹ ہے اپوزیشن ہے جو ڈیشری ہے اسٹیبلشمنٹ ہے میڈیا ہے ان سب کو سر جوڑ کر اور ماہرین معیشت کو بیٹھنا پڑے گا اس ملک کو پہلے اس جو یہ یہ زلزلہ جو آیا ہے معاشی زلزلہ جو آیا پہنے چار سال مسلسل اس کے آفٹر ایفیکٹس ابھی بھی آ رہے ہیں جو مہنگائی کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اس سے نکل کے لیے سب کو بیٹھنا پڑے گا پاکستان کا سوچنا پڑے گا پاکستانیت ظاہر کرنا پڑے گی ایک دفعہ اس ملکی معیشت انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے اس کے بعد بہت وقت پڑا ہے پھر ہم سیاسی لڑائیاں بھی لڑیں گے ان سے یہ ہم سے لڑیں گے لیکن آج جو وقت کی ضرورت ہے پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کی جو پکار ہے جو چیخ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے واسطے مل کے بیٹھو اور پاکستان کی معیشت کو درست کرو مہنگائی کا سلسلہ جو ہے اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے لوڈ شیڈنگ جو نواز شریف اپنے دور میں ختم کر گیا تھا ان کی ناہلی کی وجہ سے عمران خان حکومت کی نہ انہوں نے کارخانے نئے لگائے نہ انہوں نے مینٹیننس کی نہ انہوں نے ٹائم پہ الین جی منگوائی نہ فرنس آئیل منگوائی اور آج یہ عالم ہے بارہ بارہ تیرا تیرا گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لیکن ہم نے یہ چیلنج قبول کیا ہے شباز شریف از ایڈور انہوں نے ماضی میں بھی مسلم لگنون نے تین دفعہ نواز شریف کی قیادت میں اس ملک میں لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے دہشتگردی کا خاتمہ کیا کراچی کی روشنیہ لوڈ ٹائم بلوچستان کو قومی دھارے میں لائے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ وقتی تکلیف ہے اور آنے والے اچھے دن بھی آئیں گے لیکن ہمیں اپنے ذاتی اناؤں کے جو پہاڑوں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم جو شکلیں ایک دوسرے کی پسند نہیں ہیں لائیکنگ ڈس لائیکنگ اس کو وقتی طور پر دفن کریں ان چیزوں کو نفرتوں کو پولرائزیشن کو ختم کریں اور پاکستان اور پاکستان اور پاکستان کے مفاد میں بیٹھ کر سب بیٹھیں تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کو کوئی دنیا کی طاقت نقصان نہیں پچھا سکتے بہت اچھی بات ہے یہ تو آپ نے جو بات کیا سینٹر صاحب لیکن اب میرے سوالات ہیں ویڈیو رسپیک وہ میں کر لوں آپ کی اجازت سے آواز نہیں آ رہی ہے جی جی میں نے کہا آپ کی اجازت سے میں اپنے سوالات کر لوں جی جی آجہ آسف کرنے صاحب اب یہ آپ نے بالکل وہ پوزیٹیو بات کی بیٹھنے کی بات کی اور معاملات کو حل کرنے کی بات کی لیکن اب اس وقت دیکھیں نا آپ لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے اب لیکن جو اس وقت سیاسی محاضر آئی ہے اس پہ تو تنقید برائے تنقید اور وار برائے وار ہو رہا ہے آپ کی یہ ایک انڈیویجول بات یا یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ جی everybody must has to come on the table and has to bring some solution بٹ کیا policy makers یہ چاہ رہے ہیں کیا پارٹی کا بھی یہی فیصلہ ہے پلس اگر پارٹی کا یہی فیصلہ ہے تو کیا چونکہ ہم یہی دیکھتے تھے نا کہ جب خان صاحب نہیں سن رہے ہوتے تھے کوئی بھی بات اور آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ جی وزیراعظم کا جو ہوتا ہوتا ہے وہ گھر کے سربراہ کے طور پر ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا جب جانا چاہیے وہ ملنے ملانے کی بات کرتا ہے وہ کنسنسز ڈیولپ کرنے کی بات کرتا ہے تو آج کیا چونکہ آپ پارٹی کے فیصلے کرنے ہیں اور حکومت کے فیصلے کرنے ہیں شہباز شریف صاحب نے کیونکہ وہ اس وقت سربراہ ہیں ملکے تو کیا وہ اس وقت بیٹھیں گے خان صاحب سے ڈیالوگ کریں گے کیا خان صاحب کو اسے کوئی رابطہ کریں گے وہ خود کہ جی اس معاملے پہ کنسنسز ڈیولپ ہو جو آپ کی سوچ ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بیٹھنا چاہیے باقی ساری چیزوں کو آسائٹ کر دینا چاہیے دیکھئے میں تو اس سوال کا جواب دے چکا ہوں دوبارہ ارز کر دیتا ہوں آج یا کل ہی شہباز شریف صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ گرینڈ ڈائلوگ کی ضرورت ہے کوئی ایک شخص کوئی ایک فرد یا ایک پارٹی نہیں ہے چلا سکتی ملک کو جس ملک میں جن حالات میں ملک آ چکا ہے ہم نے آفر کر دی کل شاید خاکان عباسی صاحب جو ہمارے سینئر وائز پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھنا ہوگا اس ملک کے لیے سوچنا ہوگا ہم نے تو آفر کر دی ہے لیکن اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے تو ریفیوز کر دیا انہوں نے کہا ہم آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں سرکتہ کل آمی مافی سرکتہ کل آمی مافی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے شاہ محمود قریشی نے بنا کر دیا وہیں پہ جہاں آپ لوگ ڈائلوگ کی آفر دے رہے ہیں شہباز صاحب بات کر رہے ہیں شاہد صاحب بات کر رہے ہیں وہیں پہ ساملٹین اس لیے رانہ سانولہ صاحب اریسٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور خان صاحب کو اس طرح کی جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی تھریٹ دی جاری ہے کہ جی وہ اریسٹ ہو سکتے دوسرے لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی تو یہ پھر کانفلیکٹ نہیں آ رہا جیسے کہ آج ہی ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک رہانومہ جن کا تعلق کراچی سے ایمینے وہ رہے ہیں اب تو چکے سطیفوں کا معاملہ ہے وہ ان کے پارٹی کا ایشو ہے لیکن اب انہوں نے آج دھمکی دے دی کھلم کھلا کہ جی اگر خان صاحب کو اریسٹ کیا تو میں جو ہے وہ بوم بلاسٹ کر دوں گا اور خود کچھ دھماکہ کروں گا یہ وہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو ایک طرف تو کنچنسیس ڈیولپ ڈیالوگ کی ڈیبیٹ کی اوپن فورم کرنے کی بات ہو رہی دوسری طرف اریسٹ کرنا اور یہ سای چیزیں بھی چلے تو یہ کنفلیکٹ آف پالیسی نہیں لگ رہا آپ کو نہیں یہ ایک مختلف چیز ہے جب آپ فرما رہی ہیں دیکھئے کوئی بھی شخص میں نام نہیں لیتا چلے نہ میں کہتا ہوں عمران خان نہ میں کوئی اور نام لیتا ہوں کوئی بھی شخص اس ملک کا جو شہری ہے جب وہ ریاست پر حملہ آور ہوگا تو قانون اور آئین کے مطابق اس کے خلاف کاروائی ہوگی یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کوئی بھی لادلہ نہیں ہے آپ یہ مجھے بتائیے کہ کیا ایجنڈا تھا اس خونی مارچ کا جس کو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے اس لانگ مارچ کا نام خونی مارچ رکھ دیا اور کہا گراؤ جھلاو اور جو اسلام آباد میں اس دن ہوا جس طرح بلو ایریا کو نظریاتش کیا گیا مجھے بتائیے کیا اس پر ہم خموش ہو جائیں کیا حکومت کا کام نہیں ہے لوگوں کے جان و مال کا تحفوظ کرنا اور جب آپ خود بتا رہی ہیں کہ اس قسم کی پولرائزیشن اور اس قسم کی ایکسٹریمزم کی فضا جانسی ہے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے تو کیا حکومت کی یا ریاست کی رٹ جانسی ہے وہ بڑی ہے یا چند لوگوں کی خواہشات بڑی ہیں اس لیے ان سب کو میں یہی کہتا ہوں کہ جتنا یہ میرا ملک ہے جتنا رضا بی بی آپ کا ملک ہے یہ ان کا بھی ہے سارے بائیس کروڑ عوام کے اور یہ ہمارے بزرگوں کی بڑی قربانیوں کے بعد ملک حاصل ہوئے قائد عاظم نے کہا تھا سن لو میری بات اس نے کہا تھا کہ مجھے ایک ہاتھ سے ووٹ دو اور دوسرے ہاتھ سے پاکستان لو اور ایسا ہی ہوا اور وہ وہاں سے قائد عاظم ہمیں انڈیا سے لے کے متحدہ اندوستان تھا جب پاکستان بنا اور یہاں لے آیا آپ کہاں جائیں گے آپ خدا نہ خاصتہ یہ جس قسم کی بات عمران خان صاحب نے کی کہ پاکستان کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے خدا نہ خاصتہ ہمارے سے چھن جائے گا یہ باتیں ہیں کرنے والی کوئی یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا باتیں کر رہے ہیں پکڑ کے اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کیونکہ عمران خان کی پہچان بھی پاکستان ہے اگر پاکستان نہ ہوتا تو عمران خان کو آج کوئی نہ جانتا ہوتا نہ وہ کرکٹ کا کھلاڑی ہوتا نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ جس کا وہ اتنے تمتراک سے ذکر کرتے ہیں وہ کون سے ملک کا ورلڈ کپ تھا پاکستان کا اگر شوکت خانم انہوں نے بنایا تو کہاں بنایا پاکستان میں بنایا تو دیکھئے یہ ملک سب کا ہے اس کی ملکی فاضت ہمارا فرض ہے ادھر ہمارا دشمن انڈیا بیٹھا ہے ایسٹرن بارڈر پہ ویسٹرن بارڈر پہ بھی حالات ہمارے موافق نہیں ہیں کہاں جائیں گے ہم ہمیں اسی اپنے گھر کو دیکھیں پاکستان کی ایک جائنٹ پوزیشن ہے ایک جائنٹ فیملی ہے اس طرح سمجھ لیں جس میں ایک گھر ہے جس میں تمام لوگ رہتے ہیں ایک جائنٹ فیملی سسٹم ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اس گھر کے کمرے کو آگ لگانے کی کوشش کرے اور دوسرے تماشا دیکھتے رہیں ہمیں گھر کو بچانا ہے ان کو سمجھانا ہے کہ دیکھئے آپ پہلے اس وقت پاکستان اپنی معیشت کی ابتری سے گزر رہے جو ہماری پیدا کر رہا دو مہینے میں نہیں ہم نے کیا یہ آپ کا بہے ہوئے بھیج ہیں جو آج مہنگائی کی صورت میں عوام بھگت رہی ہے آئیں بیٹھیں ابھی بھی سینٹی مست پرویل فور پاکستان اچھا آسف صاحب ایک چیز اور بیٹھ کر بات کریں جی بیٹھ کر بات کریں اچھا میں ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر یہی سارے معاملات ہیں پلس آج ایک پریس کانفرنس بھی کیا کچھ ریٹائیڈ فوجی افصدان نے بھی اور اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی نوے دن میں کہا گیا تھا کہ جی الیکشنز ہو جائیں گے اور جو ہمیں کچھ ذرائع سے بھی جو خبریں موصول ہو رہی ہیں اس میں یہی بار بار بات ہو رہی ہے کہ جی یہ حکومت جب آئی جو موجودہ حکومت ہے تو یہ بات تھی کہ جی نوے دن کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے اور الیکشن ہونے چاہیے اب یہ جو یہ جو مباسرین اور یہ جو دیگر لوگ اس وقت ملک کے اندر اس پہ بڑا چرچہ ہو رہا ہے پورے ملک کے اندر اس قبر کے اوپر کہ جی نوے دن کے اندر الیکشن ہونے تھے یہ تو اقتدار سمال کے جو ہے وہ اب اپنے طور سے چیزوں کو لے کے جایا جا رہا ہے چیزیں کی جا رہی ہیں یہ یہ سٹوری کے پیچھے کیا ہے سیچویشن ہے پلس ایک چیز اور کہ اگر اتنی اتنی اکانومی کی سیچویشن خراب ہے تو آپ لوگ بھی الیکشن کیوں نہیں کال آؤٹ کر لیتے ہیں کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا ہی سٹیٹمنٹ تھا ابھی پچھلے جلسے میں جب انہوں نے کہا ہے کہ جی مہنگائی نہیں کرے گی کبھی بھی مسلم لی قنون کی حکومت نواز صاحب اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کسی کو بھی ہم حکومت چھوڑ دیں گے تو اتنے جو مشکل فیصلے لگ رہے ہیں اگر وہ ماضی کی حکومت کی وجہ سے خراف فیصلے ہوئے جس کی وجہ سے یہ ہم رپکشنز اس کے دیکھ رہے ہیں تو پھر الیکشنز کی طرف ہم کیوں نہیں چلے جاتے کہاں لکھا ہے نوے دن میں الیکشن کرانا ان اسیمبلیوں کی جو مدت ہے وہ اگست جا کے ہوتی ہے جا کے اگست دوزار تئیس میں پوری یہ کہاں لکھا ہے نوے دن میں الیکشن کرانا ہے یہ کوئی کیل ٹیکر گورنمنٹ تو نہیں ہے یہ ایک آئینی طریقے سے حکومت آئی ہے ہاں ہمیں اندازہ تھا کہ انہوں نے کافی بربادی کی ہے لیکن اتنا اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے پاکستان کا بالکل ہی بینڈ بجا دیا ہوا ہے اب دو راستے تھے مہارے پاس یا تو ہم ہاتھ اٹھا دیتے اور اس ملک کو چھوڑ دیتے اپنا حالات کے رحم و کرم پر لیکن نواز شریف صاحب ایک آنا ایک روپیہ دے دور کی بات ہے وہ نہیں چاہتے تھے بڑھانا لیکن اب کیا کریں آپ کے عمران خان صاحب ہمارے ہاتھوں میں آئی ایم ایف کی ہتھکڑیاں ڈال گئے ہیں پیروں میں زنجیریں ڈال گئے ہیں اس کا بھی تو کچھ سوچیے آسف صاحب میرے نہیں ہیں عام لوگوں کے ہی ہیں آپ سب کے ہی ہیں چاہیتے عمران خان صاحب میں نے کہا عمران خان صاحب میرے عمران خان صاحب نہیں ہے وہ اس ملک کو قوم کے چاہیتے ہیں موجودہ صورتحال میں آخر وہ لیڈر تو ہے آخر یار وہ اس ملک کا لیڈر تو ہے اچھا آپ کا نہیں ہے کسی کا لیڈر تو ہے میں نے تو ایک ویسے ایکسپریش دیا تو میرا گزارش یہ ہے کہ اس وقت الیکشن جو ہیں وہ انشاءاللہ تائم پہ ہوں گے پہلے ذرا اپنی معیشت کو مضبوط کریں اور پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود کہتا ہے جی کہ میں چھ سات مہینے سے پہلے الیکشن نہیں کروا سکتا اور پھر دوسری بات چلیں کل ہمیں الیکشن ہو جاتے ہیں مثال میں دے رہا ہوں مثال دے رہا ہوں کیا اگر عمران خان صاحب وہ الیکشن نہیں جیت پاتے تو وہ اس کے انتائج کو قبول کریں گے ان کی تو عادت ہے وہ تو کبھی بھی نہیں انتائج قبول کرتے اس لیے میں کہتا ہوں کہ الیکشن بھی ہوں گے ٹائم پہ فیر الیکشن ہوں گے فیلحال اس وقت ہمارا سب سے پہلا مسئلہ جو ہے کہ جو لوڈ شیڈنگ نواز شریف ختم کر گیا تھا زیرو کر گیا تھا وہ دوبارہ ان کی ناہلی سے اب سر اٹھا چکی ہے ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے اگلے آنے والے مہینوں میں اور گریجولی گریجولی ہم نے جو غریب پر اس وقت اور میڈل کلاس پر اس وقت جو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے اس کو ہم نے ریلیف دینا ہے اس وقت ہمارا مطمئن نظر یہ ہے الیکشن انشاءاللہ ٹائم پہ ہوں گے اور انتظار کریں لوگ الیکشن کا یہ نوے دن کا تو کیر ٹیکر والا ہوتا ہے نوے دن میں کہاں لکھا اچھا آسف صاحب ایک چیز اور ابھی جیسے آج ہی مفتر اسمائل نے کہا ہے کہ آگر آلوی منڈی میں تیل کی قیمت بڑی تو ہمیں نقصان برداش کرنا پڑے گا تو اب اس سیچویشن میں کیا ہوگا کیونکہ عوام کی تو آلڑی بس ہو گئی چیخیں نکل رہی ہیں وہ دو ہزار روپے کی بھی جو حکومت نے بات کی ہے اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی کہانی کیا ہے آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں ساری سیچویشن کو عوام کیا کرے عوام کو کتنا دن صبر کرنا ہے کہ وہ ان حالات سے نکل پائے گی کوئی ٹرائم فریم ہے جو کہ آپ دیں گے کیونکہ عوام پھر بار بار یہ کہہ رہی نا کہ تین مہینے پہلے دو مہینے پہلے عوامی مارچ مہنگائی مقام مارچ آپ لوگ کی طرف سے ہی تھا اور آپ لوگ ہی کہتے تھے کہ ہمیں بہت زیادہ کنسرن ہے ہم عوام کے لیے تو اس سرک جو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں وہ اس کا کیا کریں دیکھئے ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ عمران خان صاحب کیا ایکریمنٹ کر کے آئے ایم ایف سے آئے ہیں میں بھی مل کے کرتا ہوں کہ رات و رات گیاں تیل کے کونے نکل آئیں تو ٹھیک ہے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک ہزار روپے کی چیز خریدوں اور پانچ ہر روپے کی بیچوں درہ یہ مجھے بتا دیجئے یہ مشکل وقت ہے میں آپ کو چائنہ کی مثال دے دیتا ہوں ایک دور تھا چائنہ میں لوگ جانسے تھے وہ سائیکلوں پر سفر کرتے تھے اور تنکے والی ٹوپیاں پہنتے تھے اور ان کی سائیکلوں کے آگے تنکے کی باسکٹس ہوتی تھی یہ وہ چائنہ تھا سکسٹی سیونٹیز کا چائنہ ایٹیز کا ان لوگوں نے پھر آجتا ایک تو ہم لوگ اپنا سٹینڈڈ آف لیونگ نیچے لانے کو تیار نہیں مجھے تھنڈا ایسی والا کمرہ بھی چاہیے مجھے رات کو مرغن غزاب پلاو بھی کھانے کے لیے چاہیے مجھے گھر میں دو دو تین تین کھڑی گاڑیاں بھی چاہیے تو یہاں بھی تھوڑا سا ہمیں جو اشرافیہ ہے اس کو تھوڑے سے معاملات کو تھوڑا ڈیالائزیشن کرنی پڑے گی ہمیں لوگوں کو اپنے اپنے حصے کا حصہ جو ہے ادا کرنا پڑے گا تو آسیس صاحب اس کی کے لیے تو یہ بات ہو رہی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جو حکومتی افسران ہے اور جو ممبر قومی اسیملی صوبائی اسیملی اور جو سینیٹرز ہیں ان کی تنخواہوں کو ان کی مراتوں کو کم کر دے سب سے پہلے قربانی حکومت دے کیا مرات لے رہے ہیں جی مجھے بتائیں میں سینیٹر ہوں اپنی پرائیویٹ گاڑی استعمال کرتا ہوں یا ڈیوو پہ سفر کرتا ہوں تو وہ تو آپ انڈیویجول کر رہے نا میں اپنی مثال ہی دوں گا ہاں نا سب تو نہیں کر رہے نا اپنی جیب سے پٹرول ڈلواتا ہوں ایک تنخواہ ضرور سیلری میں لیتا ہوں وہ ٹھیک ہے جو باقی لوگ بھی لیتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر اگر کوئی حکومت ایسا فیصلہ کرتی ہے تو کیا مجھے بتائیے اس سے بہت اکانومی بہتر ہو جائے گی لوگوں نے جو کام کرنا ہے وہ کیسے کام کریں گے مثال ہے میری آپ ایک ادارے میں کام کر رہی ہیں آپ کو ادارہ گاڑی دیتا ہے آپ کو ادارہ پٹرول دیتا ہے وہ کہہ دیں نہیں جی میرے پاس تو نہ پٹرول ہے نہ گاڑی ہے خود ہی جاؤ کام کرو اور تنخواد تمہاری آبادی ہو جائے گی تو کیا اس سے مہنگائی کام ہو جائے گی آسف صاحب آپ کو پرسطل میں بلکل آپ کو بات بتاؤں ایک جنون گراؤنڈ کی پرائیوٹ اداروں میں تو ایسے ہی ہو گیا ہے اسی لئے تو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اکی جی حکومت بھی ایسے ہی کرے آنے سے زیادہ یہی سین ہے آپ تو لوگ جو دل کے جو اصل مسئلہ ہے اسی پر تو آپ بات کر رہی ہے یہی تو سارا ہو گیا ہے کام اب ادارے کہاں دے رہے ہیں کچھ آپ مجھے بتائیں پرائیوٹ اس کا حل یہ ہے اس کا حل ابھی یہ ہے لیٹس موڈ سٹیپ بائی سٹیپ کہ آپ ہفتے میں ہفتہ اور اتوار چھٹی کی جائے اور جمعہ کو ہافڈے کیا جائے اس طرح آپ دھائی دن اور دھائی راتیں بچائیں گے اس سے پیٹرول کی بھی بجت ہو جائے گی اور اس کے بعد ویسے بھی مسلمان جو ہے وہ جمعہ کی نماز کے بعد کام نہیں کرتا سمجھ رہی ہے نا تو یہ دھائی دن اگر بچ جائیں گے تو باقی جو چار ساڑھے چار دن رہ جائیں گے یہ مینیج کیا جائے جس کو کہتے ہیں نا کنزرویٹیو پالیسی وہ استعمال کی جائے لوگ جان سے ہیں یہ نہیں کہ یہ ایک وقت میں گھر سے چار چار گاڑیاں نکل رہی ہیں اس کو کم کریں امریکہ میں جب پیٹرو ڈالر کا کرائسز آیا تھا تو لوگوں نے کار پولنگ شروع کر دی تھی مثلا میں اگر ایک محلے میں رہتا ہوں تو میں ساتھ والا میرا اس کو میں لفت دے دیتا تھا ایک دن اگلے دن وہ مجھے دے دیتا تھا سو ہمیں اب کنزرو کرنا چاہیے نہ ہم لوگ پانی کو ہم نے کبھی مثلا ہمارا کچھ نیشنل کوئی قومی کردار بھی تو ہونا چاہیے میں مثلا کیا کرتا ہوں میں مثال دے رہا ہوں یہ نہیں کہ میں یہ کرتا ہوں کہ میں نلکہ کھول کے بارٹی بھرنی چھوڑ کے اور بزار میں سوڈا لینے چلا جاتا ہوں پیچھے سے پانی چلتا رہتا ہے آج ہمارے پانی کی بھی قلت ہو رہی ہے تو تھوڑا سا قوم کو بھی سیکریفائز کرنا پڑے گا ڈسپلن میں آنا پڑے گا اور ایک قوم محقہ ثبوت دینا پڑے گا یہ حجوم تھا پاکستان بننے سے پہلے جس کو قائد اعظم نے قوم کی شکل دی تھی آج مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج بائیس تئیس کروڑ جتنے بھی ہیں اب یہ قوم رہی حجوم ہے اور اس کی سمت کو ہی نہیں ہے اس کو سمت دی نہیں ہے سمت دیتا ہے لیڈر تو شباز شریف صاحب نے اس کا حل دیا ہے کہ بھئی آؤ بیٹھو شاید خاکان عباسی صاحب نے کہا آؤ بیٹھو مل کے پاکستان کا سوچنے ہیں کیسے اس کو کریسی سے نکالنا ہے باقی مہنگائی ہے غربت ہے بے روزگاری ہے آئیڈیل سیچویشن نہیں ہے لیکن ہمیں مل جل کر میند کر کے دن رات میند کر کے قائدی آزم کے اصول اور موٹو کی روشنی میں ہمیں آگے بڑھ کر اپنے مسائل پر قابو پانا ہوگا اور یہ جو ہمارے عادت پڑ گئی ہے کرزوں کی کتنی ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا اپنی ضروریات کو اپنی چادر کے مطابق اپنا پیر پھلانا ہوگا کتنی دیر کرزوں پر چلیں گے آپ مجھے بتائیے کیا اپنی کتنی اگلی تین چار نسلیں ہم کرزوں میں گروی رکھ جائیں گے پکڑ کے کیا یہ سٹیٹ بینک جانس ہے اس کو آئی ایم ایف کے حوالے ہم نے کیا تھا ہم نے مخالفت کی تھی لیکن آپ کا جو سٹیٹ بینک ہے وہ عمران خان صاحب کی ایک عمران جانسی آئی ایم ایف کو گروی رکھ کے چلی تو یہ ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں سر جوڑے اور کوئی اور ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے اچھا آسل صاحب آپ نے بہت اچھی بہت اچھی بات کی ہے عوام کو بھی آپ نے سوک سینس کے حوالے سے بھی بات کی ہے بڑی زبردست لیکن آپ نے جو اپنے پرسنل کنڈک کی بات کی وہ اس سارے تناؤزوں میں بہت اچھی تھی کہ آپ نے کہا کہ میں تنخواہ کے علاوہ کوئی پرسنل پرولیجز نہیں لے رہا لیکن میں آپ کو پرسنل کنڈکٹ ہو گیا تو اس کے لئے پوری قوم آپ سے سوشل میڈیا پر بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ چل رہا ہے اس وقت کہ آپ یہ وزیراعظم صاحب شباز شریف صاحب کو بھی یہ ضرور کہیں کہ جو ریکویسٹ کریں کہ بھئی جو باقی لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے تو آپ وولنٹیرلی کر رہے ہیں یہ اصول ہونا چاہیے اس سے بھی بہت زیادہ بڈن جو ہے کم ہوگا معیشت کے اوپر بہت شکریہ آسف کرمانی صاحب آئے ساتھ موجود ہے سینئر رہنمہ مسلمیق نون کے سینئر آسف کرمانی صاحب اور بات ہو رہی تھی موجودہ جو مسائل ہے جو صورتحال ہے اس کے اوپر اور میں نے جیسے کہا کہ آغاز میں بڑی زبردست قسم کی بات کرتے ہیں چاہے وہ حکومت میں ہو یا نہ ہو لیکن جو حکومتی پولیسیز اس کے حوالے سے کھل کے بات کرتے ہیں ان لوگوں میں سے ہیں نون لکھ کے ابھی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آرے سٹے ٹیون موسیقی موسیقی